موسیقی 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 موڈی اور میکرون کی جوڑی نے جی بھر کر گنگا کی درشن کیے گنگا کی دھارا کے بیچ ناووں کا کافلہ چل رہا تھا موڈی اور میکرون پہلے سیٹ پر بیٹھے رہے لیکن گنگا گھاٹ پر پرشنسکوں کی بھیڑ کھڑی تھی دونوں نوکہ کے کنارے آئے اور ان نظاروں کو دیکھنے والوں کا ہاتھ ہلا کر ابھیوادن کیا موڈی ویدیشی مہمان کو گنگا کی مہمہ بتاتی رہے فرانس کے راشترپتی نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا ادھر گھاٹ پر بھارت کی پرمپراؤں کو بتاتی چھانکیاں چل رہی تھی کہیں نارنگی وستروں میں سنیاسیوں کا دھیان اور تفسیہ چل رہی تھی کہیں بہت بھکشوں کا دھارمک آئیوجن چل رہا تھا تو کہیں رنگ کے پر وہولی کی چھٹائیں دیکھ رہی تھی پی ایم موڈی کو ندیوں سے خاص لگاؤ ہے فرانس گئے تھے تو خود سین ندی کا نظارہ دیکھا تھا جاپانی پردھان منتری کو سابرمتی کا نظارہ دکھایا تھا یہ موڈی کا انداز ہے جس کی بانگی وارنسی میں بھی دیکھی ہے کمار ابشیق وارنسی آج تک اور بوڑنگ کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا کہا سنیں ہمیں تھکڑے مل کر کے کانسی کو بھی کانسی نئی امچائیوں پر لے جانا ہے علی اکمید یوڈرہ نے لے کر کے راج سرکار اور باہر سرکار کانسی میں پھر بھی تخزے سے کام کر رہی ہیں آنے وارے دنوں میں ہمیں ایک بہت مہتوکنی یوڈرہ دیش واشیوں کے لئے لاغو کرنے جا رہے ہیں آئیشمار بھارت ایس آئیشمار بھارت کے تحت ایک سال میں پانچ لاکھ روپیے تکار ہسپتال کا خرچہ بھارت سرکار اور انشورنس کمپنی مل کر کے دیں گے وارانسی کو سوچھتا میں پرانسکتہ دیری ہے دنیا بھر کے ٹوریسٹوں کو وارانسی آنے کے لئے مجبور کرنا ہے وارانسی کے پاس سب کچھ ہے صدیوں پہ آئے لیکن آج آج اگر ہمیں کرنا ہے تو ایک ہی کام کرنا باقی تو ہمارے پرویج کر کے گئے ہیں وارانسی کا نام شان و شوکر ہمارے پرویجوں نے پیدا کر دی ہے ہمیں صرف وارانسی کو سوچھتا رکھنا ہے دنیا دنیا بارانسی میں آنے کے لئے پریڈیس ہو جائے گی اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کا چہرہ رہے نریش اگروال نے آج اپنا چولہ بدل لیا ہے راج سبھا کا ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض نریش اگروال نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے لیکن آتے ہی نریش اگروال کے ایک ویوادت بیان سے بی جے پی کی کرکری ہو گئی ہے راج نیتی میں پالا بدلنے کی پریپاٹی کتنی پختہ ہوتی جا رہی ہے اس کا پرمانہ آپ کے سامنے ہے چھے سالوں تک راج سبھا میں بی جے پی کو پانی پی پی کر کوستر ہے نریش اگروال آج بی جے پی کے اپنے ہو گئے ادھر سماجوادی پارٹی نے راج جو سبھا کی امیدواری دینے سے انکار کیا اور ادھر نریش اگروال بی جے پی کی نئے امید بن گئے کلکھیاں برسانے والے زبان سے تاریخ جڑنے لگی لیکن آتے ہی اگروال صاحب بی جے پی کے لیے آفت بھی لیا ہے جس طرح پرمانہ بی جے پی کو سماپت کیا جا رہا ہے اور فلموں میں کام کرنے والی سے میری حیثیت کر دی گئی نریش اگروال کے زبان ایسے ہی ویوادوں کا جکھیرہ لاتی رہی ہے بی جے پی کو ان کے اس تازہ بیان پر بھی صفائی دینی پڑ گئی پارٹی دفتر سے ویدہ ہوتے ہی پروکتہ کو کہنا پڑ گیا کہ بی جے پی ہر تپکے کا سممان کرتی ہے ایک بات ہم اس مند سے جرور کہنا چاہیں گے کہ چاہے چلچتر میں ہو چاہے جیون کے کسی بھی پہلو میں کوئی کارے کرتا ہو ہر کوئی آدھرنیہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر کسی کا سممان کرتی ہے we respect all تیاری کبھی ہے گجرات میں کانگریس اور بی جے پی دونوں نے تین تین امیدوار اتار کر کانٹے کا مقابلہ بنایا ہے تو مہاراشت سے بھی بی جے پی نے چار امیدوار اتار کر کھل دلچسپ بنا دیا ہے آج تک بھی رو راج سبا کے لئے نامانکن بھرنے کا آج انتم دن تھا اور بی جے پی کانگریس نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے نریش اگروال حالانکہ ناراض ہو کر بی جے پی کا دعوانہ تھام چکے ہیں لیکن بی جے پی کوٹے سے نامانکن ہوا ہے روشنگر پرسات کا جو کی بیہار سے آ رہے ہیں راج سبا میں اور دوسرے دلوں نے بھی اپنے امیدوار اتارے ہیں ارون جیٹلی کو بھی امیدوار بنایا گیا ہے یہ دو تصویر ہیں ہاں پر تو آج آخری دن حالانکہ گجرات سے تھوڑا کنفیشن ہوا تھا راج سبا کا نام بھی چلا تھا لیکن کنفیشن ہی کچھ سے بیٹھ کر لیا گیا تو آج انتن دن ایک بار پھر سے تمام راجلی تک دلوں نے اپنے امیدوار نادا میں اتارا دیتا لیکن اسی دوران نریش اگروال سماجوادی پارڈی کے نیتہ جنہوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ویوادت بیان دیا اور اس کے بعد سشما سوراج نے ٹویٹ کیا ہے نریش اگروال شرنیش اگروال بھارتی جنتہ پاڈی پر شامل ہوئے ہیں ان کا سواگت ہے لیکن جیہا بچن جی کے وشے میں ان کی ٹپنی انوچت ایوم اسویکاری ہے سشما سوراج نے یہ ٹویٹ کیا ہے محمد شمی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کولکاتا پلس نے کیس درج کر لیا ہے بی سی سی آئے کو چٹھی لکھ کر دبائی میں ان کی ساری ڈیٹیلز مانگی ہے شمی بری طرح سے پس گئے ہیں کرکیٹر محمد شمی نے زندگی کی پیچھ پر ایسا باؤنسر کھایا ہے کہ نہ پچھ چھوڑتے بن رہا ہے نہ کھیلتے بن رہا ہے پتنی حسین جہا سے سمجھوتے کے علاوہ آپ کوئی دوسرا راستہ شمی کو نظر نہیں آ رہا شمی اور حسینہ کی شادی کو ٹوٹنے سے بچانے کیلئے پریوار بھی آ گیا ہے شمی کے پریوار والے صلح کرانے میں لگے ہیں شمی کی پتنی کچھ دنوں سے لگتار آروپوں کی جھڑی لگائے ہوئے آروپ بھی ایسے سنگین ہے کہ شمی کا قانونی پچھڑے میں فسنا تائے ہے شمی نے گناہ کیا شمی نے گلتی کری شمی نے بدماشیاں کری سب شمی نے ٹارچر کرا سب کرا لیکن یہ ایویڈینس ملنے کے بعد میں نے جب شمی سے سوال جواب کرے تو اس نے میرا فون اٹھانا ہی بند کر دیا میں بار بار فون کرتے رہی میسیج کرتے رہی یہ بھی میرے پاس ابھی تک میرے فون میں ہیں شمی کی پتنی کے آروپوں کی کولکاتا پولیس نے جان شروع کر دی ہے بی سی سی آئی سے کولکاتا پولیس نے دکشن افریقی دورے کی پوری ڈیٹیل مانگی ہے کولکاتا پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ محمد شمی اکیلے اپنے خرچے پر گئے تھے یا بی سی سی آئی نے انہیں بھیجا تھا پولیس یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ شمی ٹیم والی فلائٹ سے دوبائی گئے یا اکیلے پولیس نے یہ بھی پوچھا ہے کہ محمد شمی دوبائی میں کتنے دن رکھے اور کیا یہ بی سی آئی کی گائیڈلائن کے مطابق ہوا کولکاتا میں منوگیالویوال کے ساتھ آج تک بیارو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی